بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے جب کبھی کسی چیز کا دل سے ارادہ کیا یا خواہش کی پھر اسے حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی تو وہ چیز آپ نے ضرور حاصل کی ہوگی آپ کو پیدا ہی کامیاب ہونے کے لئے کیا گیا ہے اگر کوئی فرد آپ کو اس سے مختلف بات کہتا ہے تو وہ کائنات کی سچائی سے نابلید ہے مگر کامیابی پلیٹ میں رکھی نہیں ملتی یہ ان کو ملتی ہے جو کائنات کے حصولوں پر عمل کرتے ہیں اور اس چیز کا علم یا لاعلمی اس فرد کو کامیاب یا ناکام بناتی ہے ہر وہ فرد جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا یا قینات کامیاب ہو سکتا کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لئے پیدا کیا ہے ناکہ ناگام ہونے کے لئے اللہ رب العالمین سے یہ توقع کیسے کی جانتی ہے کہ اس نے صرف چند افراد کو کامیاب ہونے کے لئے پیدا کیا ہو بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بیٹرین ساخت پر پیدا کیا سورہ تین آیت نمبر چار خدا نے گندہ مندہ جنک پیدا نہیں کیا بلکہ ہر فرد کو بیٹرین صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا انسان خدا کا نائب اور خلیفہ ہے تو کیا اللہ سے یہ توقع کی جا سکتی کہ اس نے اپنے نائب کو گھٹیا صلاحیتوں کا مالک بنا کر ایک ناکام انسان بنا کر پیدا کیا ہوگا ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے اس نے ہمیں بیکار اور بے مقصد تخلیق نہیں فرمایا بلکہ کامیاب ہونے اور بیترین کام کرنے کے لیے دنیا میں بیجا ہے چلیں دوستو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کون سے اصول ہیں جنکیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کامیابی آپ کے قدم جمعے گی چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں اگر میں ان اصولوں پر عمل کروں گا تو یقینی طور پر میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں اور ساتھ میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چانہ حدیث کی روشنے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں ان پر عمل کرنے سے ہم کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں چلیں دوستو اب ہم اصول نمبر ایک کو سمجھنے سے پہلے چند مذکورہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کچھ اس طرح سوچتا ہے کہ یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابیاں ہیں جس میں نمبر ایک پہ آتا ہے اچھا کاروبار اگر اچھا کاروبار ہو تو اس سے گھر اور گاڑی خود با خود دیا جاتی ہے نیک بیوی نیک اولاد اس طرح آپ میں کمی نیک دوست اچھے اور مخلص دوست اس کے بعد شان و شوقت عزت وقار اچھی صحت یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابیاں ہیں اور اگر یہ کسی انسان کو حاصل ہیں تو حقیقت میں وہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب انسان مانا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے اللہ کا قانون کچھ الگ ہے اللہ کا قانون کچھ اس طرح ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کسی انسان کو حاصل ہیں تو پھر بھی وہ کسی نہ کسی چیز سے محروم ہوگا آپ اس بات سے بلکل اتفاق کریں گے کہ امیر آدمی وہ کچھ نہیں کھا سکتا جو ایک غریب آدمی کھا سکتا ہے اور غریب آدمی وہ نہیں خرید سکتا جو ایک امیر آدمی خرید سکتا ہے یہ ایک ایفیکٹ ہے اور یہ دنیا کا دستور ہے لیکن اگر انسان کے طور پر امیر آدمی وہ کچھ کھا بھی سکتا ہے اس کے صحیح بہت اچھی ہے اس کے باموجود وہ کسی نہ کسی چیز میں ضرور محروم ہوگا اگر اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اولاد نیک نہیں ہے تو اس کے پیسے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اولاد قدر حال نیک ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہے اگر وہ بد اخلاق ہے تو بھی وہ اس طرح آپ کا شکار ہوگا اور اگر بیوی بھی ٹھیک ہے اور اولاد بھی ٹھیک ہے اور دوستوں کی طرف سے اگر اسے کوئی ذہنی ٹنشن آتی ہے تو وہ اس طرح آپ کا شکار ضرور ہوگا لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حقیقت میں اگر کامیاب ہونا یہ چاہتے ہیں تو کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے میں نے بہت سارے لوگوں کی بکس پڑھی ہیں ان میں میں نے ان لوگوں کی آئیڈیاز کو جب پڑھا کہ ہم کس کس طریقے سے کامیاب ہوئے ہم نے کیا کیا کس طرح کیا ہم کس طرح سے کامیاب ہوئے جب میں نے ان کو پڑھا تو اس میں ایک بک میرے سامنے آئی The 100 مائیکل ہرڈ نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ 19 سینشری کے آغاز میں یہ کتاب لکھی گئی تھی وہ شخص نے سو عظیم آدمیوں کے اوپر اپنی ڈاکیمنٹری کو لکھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نمبر 1 پہ لے کر آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تیسے نمبر پہ لے گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تیسے نمبر پہ لے جانے کی وجہ بھی بتاتا ہے لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں اس نے بہت ہی شاندار لکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول اخلاقی اور سماجی سیاسی معاشرتی اور ازواجی اعتبار سے دنیا میں سب سے مکمل انسان تھے کہ ان کے جیسا میں نے انسان اس دنیا میں نہیں دیکھا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تیسے نمبر پہ لے جانے کی جو وجہ لکھتا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخلاقی اعتبار سے دنیا میں بہت عظیم انسان تھے لیکن سیاسی اور معاشرتی نظام سے وہ بلکل ناواقع تھے وہ اس چیز کے بارے میں انہوں نے کوئی تحریر نہیں لکھی یعنی کہ جب میں نے اللہ کے رسول کی زندگی کو سٹڈی کیا تو اس میں نمبر ایک پہ جو اصول میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اللہ کے رسول کی حدیث سے میں شیئر کروں گا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے جو اصول بتا کر گئے ہیں وہ اصول کیا ہے تو چلتے ہیں ہم اصول نمبر ایک کی طرف کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو اصول سکھایا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کی طور پر دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت شہرت عزت اور وقار ہمارے ہاتھ میں آگیا اور اگر ہم نے اس سے اپنی آخرت کو نہیں بنایا تو ہم حقیقت میں کامیاب نہیں بلکہ دنیا کے ناکام تریر انسان ہیں ہمیں اس پیسے کا مال و دولت شہرت اور عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دوستو سعی بخاری جلد ایک صفحہ ایک سو نوے کتاب کا نام ہے ایمان کے بارے میں اور حدیث نمبر دس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا من سالم المسلمون کا لفظ حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے جس کی تفسیر بھی انشاءاللہ آ گیا گی لیکن پہلے ہم زبان کے بارے میں سمجھ لیں کہ زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ یہ ہر وقت کینچی کی طرح چل سکتی ہیں اور پہلے اسی سے وار ہوتے ہیں ہاتھ کی نوبت بات میں آتی ہے جیسا کہ کہا گیا یعنی نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں اور زبانوں کے زخم عرصے تک نہیں بھر سکتی من سالم المسلمون کی قید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلمانوں کو زبان یا ہاتھ سے عذیت رسانی جائز ہے اس شبے کو رفع کرنے کے لیے دوسری روایت میں من آمن ناس کے الپاس آئے ہیں جہاں ہر انسان کے ساتھ صرف انسانی رشتے کی بنا پر نیک معاملہ و اخلاق و حنسہ کی تعلیم دی گئی ہے اسلام کو محض یہی سلم ہے جس کے معنی صلح جوہی خیرخواہی مسلحت کے ہیں زبان سے عذیت رسانی میں غیبت، گالی گلوچ، چگلی، بدکوئی وغیرہ جملہ آدات ابت داخل ہیں اور ہاتھ کی عذیت رسانی میں چوری، ڈاکا، مار پیٹ، قتل و غارب وغیرہ وغیرہ پس کامل انسان وہ ہے جو اپنی زبان پر اپنے ہاتھ پر پورا پورا کنٹرول رکھے اور کسی انسان کو عذیت رسانی کے لیے اس کی زبان نہ کھلے اس کا ہاتھ نہ اٹھے اس میار پر آج تلاش کیا جائے تو کتے مسلمان ملیں گے جو حقیقی مسلمان کلانے کے مستحق ہوں گے شرر مہاجر وہ ہے جو دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں آئے اور یہ حجرت ظاہری ہے حجرت باطنی یہ ہے جو یہاں حدیث میں بیان ہوئی یہی حقیقی حجرت ہے جو قیامت تک ہر حال میں ہر جگہ جاری رہے گی آج اس اصول کو ہم نے سیکھا کہ اگر دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس میں سب سے پہلے کامیاب کرنے والی اگر کوئی شیع ہے تو وہ ہماری زبان ہے میں نے آپ کو جو اصول آج سکھایا اور جو پڑھایا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے کیونکہ میں آپ کی رائے کے اظہار کا محتاج ہوں تو کمنٹس میں آپ مجھے پلیز اپنی رائے کے اظہار کے بارے میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اور یہ مفہوم بہت پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کا لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے بڑھنے کا ضرور پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو کی نوڈکیشن آپ کو وقت پر بنک سکے اللہ تعالیٰ آپ ساتھ کو ہمیشہ اپنی رحمت کی پناہ میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ